آگے بڑھتے بات کریں گے چھڑوں کے حساس کفالت ایمرجنسی کیش پروگرام سے مستحقین کو بارہ ہسار روپے کی ادائی کا سلسلہ جاری سینٹرز میں تیبی پینے کے پانی اور گرمی میں پنکے جیسی سہولیات کا فقدان سماجی فاصل ایک حکم کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا سینٹر میں رشت سے کرونا ویرس پھیلنے کا خندیشہ پیدا ہو گیا مزید تفصیلات احمد بجاہید کیس ریپورٹ میں مستحق خواتین کو حکومت پاکستان کی جانی سے بارہ ہزار روپے وظیفے کی رکوم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے تحصیل کے شہروں نوکوڑ جھڑوں میں رکوم کی ادائیگی کے لیے تعلیم اداروں میں چار اساس کفالت سینٹر قائم کیے گئے ہیں شہر و دعی علاقوں سمیتھر پار کر کے دور دراز دیہاتوں کی مستحقین کو رکوم کی ادائیگی کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملے نہ ملے بکھ مری مری تے وی 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 ونیو تا واپس آتا کہ پیسہ نہ ملے قربت کی ماری بوڑی خواتین کے چہروں پر رکوم کی ادائیگی میں مشکلات کے اثرات نمائیہ نظر آتے ہیں کیش سینٹر پر خواتین کے لیے بجلی اور کھانے پینے جیسے بنیادی سہولتوں کا فرقدان بھی واضح طور پر نظر آتا ہے جبکہ سینٹروں میں موجود ایجنٹس بھی انتظامے کی جانب سے بینکوں سے سینٹر میں کیش کی منتقلی کی سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ نہ ملنے کا برملہ ہزار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کھانے پینے کے انتظام کیا جائے لائٹ کا انتظام مناسب ہو اور وقت کے اوپر سیکیورٹی دی جائے تاکہ ہماری پیمنٹ نہ رکھے اور ہم کنٹینیو اس کو پیمنٹ کا چلاتے رہے ہیں ظلہ انتظامی کی جانب سے جھڑوں کے سینٹروں میں احتیاطی تدابیر کی خواتین کو اویرنیس کے لیے طبی کیپ لگانے تھے لیکن اس طرح کے اقدامات بھی دستیاب نہیں ہے مستقی خواتین لمبی لمبی کتاروں میں سماجی فاصلے کو برقرار نہیں رکھ پا رہی ہیں جس سے کرونا وائرس کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا ہے شکیل احمد مجاہد نیو نیو جھڑو